پی ٹی آئی کے چاہے ایک ووٹ کی اکثریت بنائے پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے گی اور پھر آپ ان کا رونا پٹنا سنیں پھر ان کا سیاپا سنیں ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ڈبے کی حفاظت کرنا ایف سی مجود ہے رینجرز مجود ہیں اور باجوا صاحب نے فوج کو بھی آرڈر کر دیا ہے کہ آرمی ٹروپس ویل بھی آلسو دیئر سو اس کے بعد آپ ہار کو تسلیم نہ کرنے کی اگر آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے اور مجھے تو شک ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ان سے ایک آدھی سیٹ زیادہ لے مریم نواز کی سیاست کو اس کی زبان تباہ کر دے گی مریم نواز نے جو سیاسی زبان میں تو کبھی بھی کسی خاتون کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کروں گا لیکن میں مریم نواز صاحبہ کو صاحبہ بھی کہہ رہا ہوں مفت مشورہ دے رہا ہوں اور نواز شریف صاحب وہاں سے رونا پٹنا ڈال رہے ہیں آج کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں اور بابا یہ تکلیف آپ کی خواہش پہ آپ نے خود چائز کی ہے صبح اعلان کریں شام کو چارٹر پلین بھیجتا ہوں آئیں آپ واپس پوری سیکیورٹی دوں گا رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے ایف سی کی سیکیورٹی چاہیے فوج کی سیکیورٹی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اچھی حالت میں آپ آ جائیں اسی میں سب کا فائدہ ہے اور ملک کو یہ رضیہ بٹ کا ناول لگایا ہوئے نواز شریف نے آج ویڈیو ہوئے وہ بچیوں کی چوڑیاں نہیں ہیں بچوں کی جوتیاں نہیں ہیں وہ چوروز لے تو تم چوڑیوں کے پیسے گئے ہو برینڈیڈ ڈریس آپ پہنے تو غریب نے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور ایسا رضیہ بٹ کا ناول آج پیش کیا جا رہا تھا کہ ایت پہ چوڑیاں نہیں ملی بچوں کو ایت میں جوتیاں نہیں تھی کپڑے نہیں تھے لوٹ کے لے گئے ہو سارا مال نواز شریف اور اس کا خاندان اور قوم کو دی ہے تم نے سزا اور جب آپ کی شکست ہوگی تو آپ ڈالیں گے وویلا اور الیکشن کی تیاری کریں آپ بھئی تین سال ہو گئے ہیں ایک سال اور ہے پانچ واس دیکھیں چار مہینے سے کشمیر کی الیکشن کمپین جا رہی ہے ایک سال ایک حکومت کی کارکردگی اور ہے پانچ میں سال میں تو اتنے بڑے حلقے ہیں جی چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ دیکھیں نا پانچ لاکھ ستارہ آزار ووڈ ہے یہ کشمیر میں آپ نے جہاں بائی سو تئی تئی سو ووڈ ہیں چار سہر مہینے لگائیں جہاں پانچ پانچ اور سات ست لاکھ ووڈ ہیں وہاں ایک سال چاہیے الیکشن کمپین کا اور چار پانچ سو کونسی چلسز ہیں پاکستان کے خلاف اسرائیل اور انڈیا نے ہائیبریڈ وار کا آغاز کیا ہوا ہے چھ مہینے بڑے ایم ہیں اور آپ سے جناب نواز شریف صاحب راک ایجنٹ مل رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اگر یہ بات غلط ہے تو میں کسی بھی الزام نہیں لگانا چاہتا ابھی مجھے صافیوں نے کہا کہ وہ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کشمیر میں مودی سے تو آپ پگڑیاں بدلتے ہیں آپ کشمیری آپ کہاں سے کشمیری ہیں جی جاتی عمرہ کشمیری میں میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سو فیصد کشمیری ہے حبا قتل زیندار محلہ گلی نمبر نو ارام باق شیخ رشید وزیر داخلہ پاکستان جاتی عمرہ کشمیر کے کس نقشے میں آپ کے بس کوئی ڈامیز آئیل ہے کشمیر کی میں اور کہہ رہے ہیں کشمیر فروش کشمیر فروش عمران خان جو ہے وہ کشمیر کو اوے کشمیری کو پولا چوچا نہیں ہے شہدہ کا قبرستان ہے جینئس قوم ہے سارا پاکستان بھی کشمیریوں کی حمیج سے دست بردار ہو جائے کشمیر آزادی سے کم کشمیری جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھے گا ایک دوسرے پکل زام لگا رہے ہیں فلانا بیچ رہا فلانا بیچ رہا تیسرا بیچ رہا چوتھا بیچ رہا کشمیریوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے دوگرہ راج سے وہ لڑ رہے ہیں ہر روز دو دو نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور ایک ایسا شخص وزیر داخلہ ہے جس کا لال حویلی سے لال چوک کا رشتہ ہے جو گلانی سے لے کے یاسین ملک سے لے کے میرواز سے لے کے شبیر سے لے کے آصاب بڑھ سے لے کے اب تو کشمیر کی کمپین ختم ہوگی میں اس میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا امران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں اجاگر کرے گا اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ قدم قدم پہ ساتھ سے لے گا قدم قدم پہ کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کے ساتھ ہے اور دوسری بات جو ابھی آپ نے پوچھی مجھے پرائم نیسٹر امران خان نے افغان بچی بیٹی کی جگہ ہے اس کا کہا کہ انویسٹیگیشن کی جائے اغواہ نہیں تھا جی لاپتگی تھی گمشدگی تھی اچھا لفظ کو یہ آپ مجھے دینا چاہیں تو یہ کوئی اغواہ نہیں ہے افغان گورنمنٹ آئے بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں اگر مجھے کسی نے کہا تو میں یہ بھی ڈھونڈ نکال سکتا ہوں کہ گمشدگی کہاں پہ تھی اور لاپتگی کہاں پہ تھی مناسب نہیں ہے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے سو پاکستان اور لاؤسٹ میرے پانچ منٹ پورے ہونے میں ایک منٹ ہے کہ چین سے پاکستان کی دوستی لازوال ہے داسو ڈیم میں جلد کام شروع ہو جائے گا اور انہوں نے چار پلٹون کی اور ریکویسٹ کیا وہ بھی دیں گے بھاشا ڈیم ہے جو کام اصل کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے پی ٹی آئی مختلف عمران خان کے اچھے کام بتاتی ہے لوگوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور قوم کی جو تقدیر بدلنے جا رہی ہے عمران خان نے داسو اور باشا ڈیم پہ داسو اور باشا ڈیم کو دس ہزار میگا وارٹ پانچ سالوں میں دو تین ہزار دو سالوں میں شروع کر دے گا یہ پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل دے گا ان شوروں اور لٹیروں کو لوگ جو ہے جو کہتا ہے کہ میں یہاں بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہوں وہاں قربان جاؤں اور پکڑائی نہ دوں آج اس کی ویڈیو ستنے تقریب میں بھی رستے میں سن رہا تھا رضیہ بھٹ کا ناغل بڑھ رہا تھا جو سامنے کسی نے لکھ کر دیا ان کی عادت یہ یہ کنڈلنس بھی میسیج لکھنا ہو تو دیکھ کے لکھتے ہیں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کشمیر جنت بے نظیر میں جو زبانیں استعمال کی گئی ہیں اس سے کشمیریوں کا دل لکھا ہے ساری زبان ساری قوم کو کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ایک ہونا چاہیے اور کشمیری توکے رکھتا ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی پہ یق زبان ہو جے جائے کہ یہاں ایسے الزام لگائے گئے کہ کشمیر فروشی کے بابا اُڈوگرہ راج سے لڑ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قربانی کے لیے کتنی جد و جہد دینی ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ تقریبیں کر رہے ہیں میڈیا پہ پاکستان کی ساری سیاست میڈیا پہ قید ہو کے رہ گئی ہے ان کا کوئی گراؤن اوم گراؤن نہیں ہے اور اگر میڈیا سے ہی لیڈر بننا ہے تو ریٹنگ کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں شیخ رشید لیکن سیٹ میری ایک ہے یہ جو کھیل کھیلہ جا رہا ہے اب کہہ رہے ہیں اسلام آباد آئیں گے جم جم آؤ جناب کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ ساس اور بہو کی لڑائی ہو تو کہتے ہیں ڈی جوک جا رہے ہیں کوئی مسئلے اپنے اپنے سوبوں میں بھی حل کرے اسلام آباد کو آپ وہ کیا ہے جو لندن میں ہائٹ پارپر بنائیں پاکستان پہ چھ مہینے انشاءاللہ امران خان نے آگے اکانومی کو ٹھیک کیا ہے اور کریں گے انٹرنیشنلی پاکستان میں امران خان نے ایک ایسا بیان دیا ہے وہ آپ سب کو زبانی یاد ہو گیا ہے کیا بیان ہے ایبسلوٹلی نا یہ کوئی عام لیڈر بیان نہیں دے سکتا یہ وہ لیڈر بیان دے سکتا ہے جو تاریخ کو بھی سمجھتا ہے اور سیاست پر بھی جس کی نظر ہو میرے پانچ منٹ پورے ہیں پانچ منٹ کوئشن مجھے کشمیلیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حامی ہیں سو کشمیری میں نے آپ کو کہا جینئس قوم ہے اس کو کوئی انڈر ایسٹی میٹ نہ کرے جو زبان نواز شریف اور ان کی بیٹی استعمال کر رہی ہیں اسی زبان کے ہاتھوں یہ مار کھائیں گے گندی نہیں کہا دیکھو میں دعا اور دغا میں ایک نکتے کا فرق ہوتا ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں دیکھیں ابھی تو ایف آئی اہلوں کے انٹرویو لینے جا رہے ہیں انتیس کو بڑی بھی روزگاری ہے سو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور ہو سکتا ہے محرم کے بعد شروع کریں کیونکہ کئی انٹرویو لینے آلے ہمارے آلے تشیب آئی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ محرم کے بعد شروع کریں میرے پاس پانچ منٹ ہے پورے گھر دیکھیں ہمیں تو یہ تیس دسمبر کو گھر بیج رہے تھے اس وقت تو نئے الیکشن ہو رہے ہوتے آپ ان کی باتیں سنیں میرا دل کا جانی بلاول بھی کہتا ہے میں آ رہا ہوں کشویر میں اس کا کون راستہ روک سکتا ہے شیخ صاحب یہ بتائیں گا دیکھیں افسوس یہ ہے کہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے دو تین دفعہ چیرمن رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب اور ان کی کار کردگی کشمیر کے مسئلے پر نہایت ہی ناکستی الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد میری ویلی میں چار میں میرے نیچے ہلکہ انشاءاللہ جیتے گا جو یہ آپ وہی باتیں کر رہی ہیں میں تو آپ کو ایک ووٹ سے دیکھیں اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ نواز لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے تو ایک شیخ رشید کا بھی پورا حق ہے کہ وہ کہہ کہ میں کل شام سات بجے لال اولی سے کشمیر میں تحریک انصاف کی جیت کا اعلان کروں گا چاہے ایک ووٹ سے کروں سوال لے لیے میں نے دیکھیں یار میں کسی اور کا ذمہ میں کسی کے سوال کا جواب دے نہیں ہوں آپ مجھے جانتے ہیں آج آپ زیادہ موڈ میں ہیں گوشت زیادہ کھا لی ہے میرا خیال ہے اوٹ میں نے لیے ہیں گوشت آپ نے کھایا ہے دیکھیں جو افغانستان کے مسائل ہیں وہ افغان قوم کے مسائل ہیں پاکستان کی رینجرز پاکستان کی ایف سی پاکستان کی فوج سرحدوں پر ملک کی سلامتی کے لیے موجود ہے یہ فیصلہ کرنا کہ افغانستان کی قوم کا فیصلہ ہے اور فورن آفیس اس پہ بہتر تفسرہ کر سکتا ہے جی ملک صاحب میں نے ملک صاحب آج بیان پڑھا کل شباز شریف صاحب کا بھی جب لاہور میں حاملہ عورتوں کو یہاں میں ناجل قرآن پہ گولیاں مارتی ماری جاتی رہیں جب ان کی موں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے گولیاں مار کے چودہ لوگ کتنے لوگ شہید ہوئے فیصلہ چودہ لوگوں کو شہید کیا گیا اس وقت لور کے صاحبی کہاں تھے اور جو اگر کوئی مرڈر ہوا ہے اس کو موقع پہ گرفتار کیا ہے اس کو جانے نہیں دیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں معاف نہیں کریں گے کسی قیمت پہ معاف نہیں کریں گے بچی کا مسئلہ ہے جتنا ہمارے ذمہ لگا تھا چاروں کے چاروں ٹیکسی ڈرائیور پھکڑے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اگر اسلام آباد میں عمل نہیں ہے جو ہائیبرڈ وارڈ کے راہ اتنا پروپوگنڈا کر رہی ہے تو ایک بیٹی میری بھی بیٹیوں کی جگہ ہے اس نے چار ٹیکسیاں اتنے گھنٹوں میں بدلی ہیں وہاں اگر لا انڈالڈر خراب تھا تو ٹیکسیاں چار تو نہیں بدلی جاتی 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 جی بیٹے چھوڑیں جی ایسی سوار انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی افواج پاکستان کی سیول آرم فورسز اور ہم نے نائنٹی سکس پرسنٹ بارڈ لگا دیئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نہینے کے اندر اندر ہنڈڈ پرسنٹ کر دیں گے ایران میں ہم فورٹی سکس پرسنٹ پہ ہیں اس سال کے اندر اندر ہنڈڈ پرسنٹ کر دیں گے اور ہمارے سارے انتظامات جو ہیں وہ پورے ہیں اور ہر قسم کی صحافت کے لیے جائے ہیں میری پارٹی تو مقبول ترین میڈیا کی پارٹی ہے سیٹ ایک ہے میری بس آئندہ بھی ایک ہی ہوگی میں نے کبھی ممبرشپ نہیں کی عمران خان کے ساتھ ہوں ایک ہی سیٹ کافی ہے شباز شریف بچارے کا پتہ نہیں لا پتہ ہی ہے وہ بھی شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہر قوم میں آفر بری لیکن وہ بھائی سے ڈرہا ہوا بھائی ہے مریم نواز سیاست کر رہی ہے اور شباز شریف بس ویسے ہی کبھی تازیرتی بیان دے دیتا کبھی مبارک بات جمعہ جنج کے ساتھ ہے بس مجھے میں نواز شریف پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دیکھ رہا اور اس کی بڑی وجہ ان کی اپنی سیاسی گفتگو ہے آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے لندن سے بیٹھ کے وہ غیر ذمہ داران ہے سارے سوال ایک ایک دیکھیں اس ملک میں نظام ایسا ہے میرا بس چلے تو میں چوروں کے لیے چین کا قانون لے ہوں اس ملک کا نظام ایسا ہے کہ بندے بڑے آدمی کو نہیں پکڑا جا سکتا سرجی بڑے آدمی کو نہیں پکڑا جا سکتا اگر شباز شریف کا ٹریل ہو تو ساری شاتیں اس کے خلاف ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کرپٹ لوگوں کے خلاف چین کا قانون مجھے اس کا پتہ نہیں سیکنڈ لاسٹ کوسٹن نواز شریف جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے یہ سارا خاندان جی ایچ کیو کے گملوں سے جوان ہوا ہے سورہ